موسیقی جو ان کے کندھوں پہ یہاں کی پنچائت کی جنتہ نے ذمہ داریاں دی ہے پانچ سالوں کے لیے وہ کس طرح نبھاتے ہیں اور ان کا کیا روڈ میپ ہے اور ان کے بیک آف دے برین کیا چل رہا ہے کن کن مددوں کو یہ پرائم فوکس میں رکھیں گے کیا ہائی لائٹس ہیں آئیے ہم ان سے ہی جانتے ہیں اور ان کی زبانی کچھ سنتے ہیں دہ لائیو انڈیا پریوار کی اور سے بہت بہت مبارک بات آپ کو پنچائت کے لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو بہت بہت ان کا شکریہ اور جو ہم لوگ آئے ہیں کامیابی ملے ہیں انشاءاللہ کام کے لیے آئے ہیں اور کام کر کے دکھائیں گے اور وکاس کا جو کام ہے وہ پورا کریں گے پنچائت کی راجنیت آپ زمانے سے دیکھتے آ رہے ہیں تو پنچائت کے لوگوں نے آپ کی تاج پوشی کی ہے اور تاج پوشی ایک طرح سے ایک ذمہ داری بھی دی ہے ذمہ داری آپ کو سوپا ہے یہاں کے لوگوں نے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بدلاؤ اس ریزلٹ میں آپ کو دکھا ہے یہ بدلاؤ ہمیشہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے آپ ترقی پسند ہیں یا چہرہ پسند ہیں پنچائت کا ترقی پسند ہاں اوورال ڈیولپمنٹ پنچائت استریے جو بھی ڈیولپمنٹ ہے ایک اور مدہ ہے کہ یہاں باڑھ گرست ایریا ہے یہاں کے لوگ ہمیشہ ہمیشہ سے باڑھ کو لے کر تڑپتے رہتے ہیں پریشان رہتے ہیں الیکشن کمیشل آف انڈیا نے اسی لئے آخری چرن میں بارہ ڈیسمبر کو رکھا تھا البتہ کہ سرکار نے اس کی راشی سہائیتہ راشی باڑھ کی جو چھ ہزار روپے ملتی ہے وہ نہیں ملی ہے ابھی تک تو اس اور آپ کا کیا قدم ہوگا اگلے پانچ ورشوں میں ہماری پریاس رہے گی کہ یہ ملنا چاہیے پبلک کو اور وہاں میری بھرپور کوشش رہے گی کہ عوام کو یہ چھ ہزار ملنا چاہیے یہ جو سنگھاسو پنچائت ہے اس کی سب سے بڑی اپلپ دی کیا ہے دی ہے کہ بار کا سمسیہ رہتا ہے اور وہ روڈ چاروں طرف سے ٹوٹ جاتا ہے ایک بھی راستہ نہیں بستا ہے پبلک کے لیے اتنی پریشانی ہو جاتی ہے کہ جو مطلب پبلک پریشان ڈاکٹر حکیم کیا جانے کے لیے پریشان بزار جانے کے لیے پریشان رہتے ہیں انشاءاللہ یہ سب لب دیا ہے اس کو دور کرنا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پریشانی ہے یہ جو ٹاسک ہے یہ جو ذمہ داری ہے پانچ سالوں میں مکمل ہو سکتا ہے بلکل مکمل ہو جائے گا اگر جنتہ ایماندار رہے یا جن پر تینید ہی ایماندار رہے ہیں جن پر تینید آپ کیا کیا سوچے ہوئے ہیں بیک آف دی برین آپ کے کیا چل رہا ہے کچھ ہائی لائٹس ہمارے درشکوں سے شیئر کیجئے آپ اپنے پنچائت کے لوگوں سے شیئر کیجئے دیکھیں ہمیرا تو مقصدی ہے بھائی پنچائت کا اچھا سے اچھا کام کرنا روڈ ہے نالا ہے جو سرکار کا اسکیم ہے ایجوکیشن ہے اس کو بہتر سے بہتر بنانے کا زمینی سطح پہ سرکار کی بہت ساری یوجنائیں فلاپ ہوتی ہیں آپ کن کو ذمہ دار مانتے ہیں یہ تو نیتا لوگ کا کام ہے کہ جو فلاپ ہوتا ہے وہ نیتا لوگ نہیں لا پاتے ہیں پبلک تک نہیں پہنچا پاتے ہیں اس میں کمی ہے جس کورسی پہ آپ کی جنتہ آپ کو بٹھا رہی ہے اور بٹھا چکی ہے سوپ دی ہے اپنی ذمہ داری پانچ سالوں کا بھوش آپ سے پہلے جو لوگ تھے کیا لگتا ہے آپ کو کہ وہ ادھورہ چھوڑ گئے وہ سبق آپ کو فیل سے سفر شروع کرنا پڑے گا بہت سارے ادھورے چھوڑ چکے ہیں انشاءاللہ میں اس کو پورا کروں گا یہاں کی جنتہ کو ہمارے چینل کے مادہم سے آپ کیا میسج شیئر کرنا چاہتے ہیں تاج پوشی کے بعد انہیں ان کا دھنے واد بہت بہت شکریہ جو ہم تک پہنچے اور میرا پیغام عوام تک پہنچایا ایماندار لوگ ایماندار لوگوں کو چنتے ہیں بے سکتے ہیں تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس پنچایت کی جو جنتہ ہے جو عوام ہے دوہزار اکیس کے پنچایت چناؤ میں بہت زیادہ ایمانداری بڑھتے ہیں دیکھیں ایماندار لوگ اچھے لوگ ہم کو چنے ہیں اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے سارے لوگ کا سیوگ ہے اور ہمارا جو کام ہے سب کا وکاس ہوئے گا سب کا کام ہوئے گا جو ہم کو اونٹ کیے نہیں کیے اپنے میں کوئی کسی کا بھید بھاو نہیں رہے گا اور سب کا کام ہوئے گا باتچیت کو مزیدار بنانے کیلئے ایک آخری سوال آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا چیلنجز رہی کیا پریشانی آئی آپ کو اس سیاسی سفر میں دوہزار اکیس کے چناؤ میں دیکھیں میں تو کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں لیکن بھارت کے ایک ناغرک ہیں آپ بھارت کے ایک ناغرک ہیں اور بہت سارے شیاسدان لوگوں سے ہم کو چیلنج تھا اور اللہ نے مجھے ان سے بچا کر کے کامیابی ملی یہ عوام کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس لائک ہم کو بنایا اس کامیابی کیا کریڈٹ آپ کس کو دینا چاہیں گے یہ پوری عوام کو ہے کامیابی کی کریڈٹ پوری عوام کو ہے آخری میں چلتے چلتے دلائیو انڈیا پریوار سے دوبارہ آپ کو بہت بہت مبارک بات اور آپ اپنے جنتہ سے آخری میں ایک میسج کہہ دیجئے ہمارے چینل کے مادہم سے بہت بہت شکریہ پورے عوام سے سنگھاسو پنچائت کے میں انڈیا کونسا چینل ہے دلائیو انڈیا دلائیو انڈیا کی بہت بہت شکریہ بہت بہت دھنے واد جو ہم تک پہنچے اور میرے سنگھاسو پنچائت کے لوگوں کا بہت بہت شکریہ ہندو بھائیو کا دھنے واد کہ ان لوگوں کا سب کا ہم کو پیار ملا اور ہم کو اس لائک بنایا